محمد کا خالق ہے جو صدات مومنین بیمار ہیں بہت سے صدات مومنین دعا کے لئے کہتے ہیں نام لینا اگر بہت ٹائم لگ جائے گا تو سب کے لئے اجتماعی دعا ہے کہ جو جو صدات مومنین بیمار ہیں بحق محمد وعالی محمد علیہ السلام پاک سجدہ کے پاک ذکر کا صدقہ میرا مالک ان کو زندگی صحیح داندرستی عطا فرمائیں انتہائی واجب الاخترام ذکر اہل بیت جناب ذکر مسررت عباس حیدری صاحب ان کے آمن کریں ملکے باواز بلان نعرہ حیدری جناب مسررت عباس حیدری صاحب مولا کرتےtery جسے لئے ان کے treating torque من bump payments اور اسل shining کے لئے ان کے اب店ہ راکستا Fellain اللہ roph int jingle لے رکھتی وسائت چانے رکھتے ان کے آمن کل ناس ان دراکہ gimで جو صارب محمد اللہ وآلہ وسلم جہان فانی تکوچھ کر گئے مالک کروٹ کروٹ چند تنصیب فرما مالک انہیں تفیقات خیر بیچ اضافہ فرما بے بات سے اس پاک ذکر دست کا بابا جید وہ اپنے پدران پرانا یا دوستان دناغ بابا دو شات رکھ رکھ بار اللہ اس پاک ذکر دواستہی جنہیں حاضرین مجلس بیٹھیں ہاریک دن ایک خجات ماں حسین دی پوری کرکت ہو رہا جید بیمار نے بیماری کربلا بیماری دواستہی صحت کو لیتا فرما جید پریشان آل نے پریشانی دور فرما جید بے اولاد نے پاک بی بنوباب دی خالج اور دواستہی اولاد نرینہ تا فرما بار اللہ لکھا دوا دی کو دعا بار اللہ سڑ پردہ وارستہ جل زہور فرما سلوات دی سونی پڑو مجلس دا محول جنت بن جاوے اللہمہ صلی اللہ محمد احوال محمد جل فرما نعرہ تکبیش نعرہ رسالت نعرہ رسالت یا رسول اللہ یاقزمہوکی نعرہ ایدری ایدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت ایل بید دشمنات لانت ایل بید دشمنات لانت دمہ جہانت دشمنت لانت سلوات سارے حضرات پڑھو خالق و مالک تو مسدہ رکھے ماہو شین دی کس دا محتاج نہ کرے بزارش ذکر ایسے بندیاں نہ محتاج نہیں بلکہ بندے اس ذکر دے محتاج نہیں اپنے اپنے قدبی گھٹ نہیں سمجھنا ذکر وارثانے آنے بے وارثانے ذکر خالق و مالک اپنی لرائے بے آئے بے مثل بے مثال کتاب دے بھی چرشاد فرمارے خالقہ دے منو قسم میں اپنی وہاں دنیت دی بادشاہ جی اللہ بے آئے دے منو قسم میں اپنے کہارو جب آر دی بے غیر مقصد کوش ہے بڑھائی نہیں کوش ہے خلق نہیں کیتی اللہ اکھر اگر نہیں بڑھائی میں اینا پنجانو اگر خلق کیتا اینا پنجانو خلق کرندہ کو مقصدہ میں اللہ نے اینا پنجانو خلق کیتا ہے میں اللہ نے فائدہ کیڑا ملے آئے منافع کیڑا ملے آئے شیع جی اللہ بے آدھے میں مخفی ہاں میں کو ظاہر کیتا اینا پورا زور لگا کی قدیم دے سننانا لے جی وہ پہ مالک زندگی دراز فرماوے اللہ بے آدھے بیرفان جی اللہ بے آدھے میں چھپیا خزانہ آج منو اللہ کھڑا لکوئی نام دا میں اگر پوری کائنات خلق کی تہتے نہ پنجانو خلق کی تہتے میں مخفی ہاں میں کو ظاہر کیتا اینا پورا زور لگا کے میرے مقصد کو اینا رنگ لائے کنہ پانچ بارہ چودہ میرے مقصد کو اینا رنگ لائے سر موت دا بار اٹھا کے میرے مقصد کو اینا رنگ لائے سر موت دا بار اٹھا کے اللہ پہ آدھے میں چودہ بھیجن دنیا تے چودہ بھیجن دنیا تے تتخیر دا تاج پوا کے اللہ پہ دے تاموسن گھر دا ناجے نہ سلوات دینا لمحلہ کے اللہم صلی اللہ بڑی محبان نہیں ایک شاہ جی پنجابی درو بھائی آپ نے نبی دے پترہ نمار کہتے ہیں جے تائیں تو مسلحہ رجیہ نہیں شاہ جی سکھ مسلک دا بندہ تاریخ نزدنا درشن سنگھ لکھے شاہ جی درشن سنگھ نا درویہ سنگھ تو مشہور ہو گیا ابڑا پڑھ لکھ گیا پڑھ لکھن تو بات ابڑا پڑھ دا شاہ جی تاریخ کربلات نظر پہی آدھے کیسے مسلمان ایک کلمہ میں اسے نبی دا دو شمن بھی ہو دی اولاد نا تھوڑا تھوڑا بولنے نیازے بولا آدھے پتہ ہوتے لگے دا جتے زیادہ اکثریت مسلمانہ دیو بھی ای بیرفان جی ٹردہ ٹردہ سفر کردہ کردہ ہندس پاکستان کٹھے ہے ایک گروہ نانک سرکار دکولہ آگیا شاہ جی جتے پاک امام حسین بادشاہ دی مجلس اندی سی اے درویہ سنگھ ٹر جاندہ سی محفلنات ہونے ٹر جانا لنگر بھی بادشاہ مجلس بھی نہیں ہے چھنگا کرنا وہ بنیانے آکھے ہیں گروہ سنو مجلس بھی نہیں ہے چھڑ دا تک کلمہ پڑھ لے مسلمان ہو جامے دا دوزخ بھی آگ تو باچھ جامے دا شاہ جی اس نیاکھے ہیں نیاکھے خبردار منوینی آکھنا مسلمان ہو جا انہاکھے بجا وہ شاہ جی سارے مسلمان ہی کٹھے ہوئے انہاکھے کلمہ کیوں نہیں پڑھ دا شاہ جی سوننے دے کلمہ نالے نے گل لکھیا دے اپنے نبی دے پترہ نو مار کے دے جے تاہی تو مسلحہ رجیہ نہیں بسم اللہ کرام اپنے نبی دے پترہ نو مار کے دے اجے تاہی تو مسلحہ رجیہ نہیں آدھے بن چادر تو نبی دی دی ڈٹھی سر نبی دی دی دا کجیہ نہیں اس نے رو مولا دی انہاکھے پڑھ دی آدھے بن چادر تو نبی دی دی ڈٹھی سر نبی دی دی دا کجیہ نہیں آدھے ہیڈے ظلم کر کے نو شرم سار ہویا تیر غامدہ تیرے سینے چھو جیہ نہیں آدھے درویش سنگھ دی مانت سیکھو جا تیرے موت کلمہ سجیہ ہی نہیں یہ بات چاہیے پریشان ہوکے گروہ نانک سرکار دی خدمت کر رہے ہیں گروہ نانک کے ادھے پریشان لگنا ہے انجی ہاں پریشانی دی وجہ ادھے میں جانا مسلمان دی مجلس دے نا تندی ٹور جانا منو ادھے نے کلمہ پڑھ لے دوزخ دی آگ تیرے تیرام ہو جائے دی گروہ نانک کے ادھے نے آخ دیتے ٹھیک نہیں آخ دے سچ نہیں اچھا گروہ جی تُس ہی آخ رہے ہو ہاں گروہ نانک کے ادھے نے جو میں آخہ مان لیں دا اچھا جی کیوں نہیں مننے میں نوک کر رہا توڑا ادھے گلت دسو درشن سنگھ آدھے نے پوچھ ادھے میں اکثر ڈٹھا ہے جس سے دعا مانگ دی ہونا تیر واسطہ پہنٹن پاک استیدہ پانتے ہیں انہوں نے طرف تے کروا ہو آدھے جی میں طرف کروایا جو میں اکھا مننے دا انہوں نے اکھا ضرور مننے دا انہوں نے اکھے پنجا ہستی میں چون اجنے امام حسین بادشاہ نے انہوں نے بارے کو دور طرف کروا بادشاہ دن اچھا سرکر گروہ نانا کہا دن گلت سن میں کون آجی تسی میرے گروہ ہو اچھا ہے جی کر جی میں تیرا گروہ ہوں میری گال مننے دا تے گھر جا جی تیری بہنے نہ ہو دینا جا کے شادی کر لے یہ لگتاں پہ دوباندہ سے پچھے ہٹ گیا آجی گروہ جی کیوں ہو گیا جی نہیں کہ کیوں کی ہو جائی نہیں کہ گروہ جی ضمیر اجازت نہیں دیندہ گروہ نانت صاحب ہے تو پھڑ کے نہ نہ کھے گل سن جیڑا تیرا ضمیر اجازت نہیں نہ دیندہ اس سے ضمیر دنہ حسین آج بھی گھر جانے نا جتنو دی دی نظر آوے بہن بہن نظر آوے ماں ماں نظر آوے پھر امام حسین بادشاہ دا شکریہ دا کریا توحید کی چاہت ہے تو پھر کرو بلا چاہتے توحید کی چاہت ہے تو پھر کرو بلا چال ورنہ یہ کلی کھل کے کھلی ہے نہ کھلے گی اور مسجد کی صفوں سے کبھی مقتل کی طرف دیکھ توحید تجھے شبیر کے سجدے میں ملے گی بڑی مہربانی بہت سورا سماعت فرمائے چاہتے ہیں دو منٹ چاند منٹ ذکریں فضائل اسے بہت دوش مند طالبے سلوات پڑھو بات سامجھاتے اقتصر سلام علیہ پاکہ اوضب اللہ امین الشیطان الرجیم بسم اللہ رحمان 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 محبت بری صلوات محبت بری صلوات اتباب جیند بولن دے وچ رب بولے بڑی مہربان جہندے بولن دے وچ کیڑے پہ لے جی ربائی پڑیئے توڑا میرا پیر ہے برگیر تنویر مصطفیٰ تفسیر مصطفیٰ ممبر سلونی دا مالک حسنین دا بابا کاب دا گور زہرہ دا شور محمد دا دما جبریل دا استاد اللہ دا حندات علی بادشاہ فرمین سلونی سلونی من قبلا تفقدونی او پوچھو میرے کلو من خر شہد علمی بادشاہ فرمین میں لی زمین تو اسمانہ دے رستے بہتر جان اللہ دی پوری کائنات انو رزق دینالا میں لی اسمان دا صاحبان میں لی تنے زمین دا فرش میں لی بچھائے چند چمک میں لی اطاقی تھی سورج گرمی میں لی اطاقی تھی بادشاہ اجھے گا لنپ کر دے دروازے تھی چند مندیاں دروازہ دیا باز آئی سرکار دین کمبر جیدہ مادے پیمبر جانا پتا کر دروازے دے کون رو رہے ہیں سرکار کمبر آئے دروازہ کھولیا انہا کہ کیوں رو رہے ہیں آدھے نے گالہ علی بادشاہ انہوں دست نہیں ہے گالہ سردارہ انہوں دست نہیں ہے رکو بادشاہ چند بندے دروازے تھی رو رہے ہیں گالہ پوچھی آدھے نے گالہ بادشاہ میں دست نہیں ہے سرکارہ دین اندر لائے آو بھئی اندر بادشاہ دین کی مسئلہ ہے آدھے نے مولا ساڑے قبیلے دا بادشاہ ہے اس نے ایک کو پترہ جراد کسے قتل کر دیتے ہیں مولا قاتل دا پتا نہیں پہ لگتا مولا حالت یہ ہوگی ایک بلادری دو حصے تقسیم ہو گئی مولا تلوارہ نیامہ دو اچھو باہر نکل آئیان مولا میں ہاتھ جوڑ کے منت کی تیویچ قرآن زامن برا کہا میں کھے لڑو نہ من مدینہ بنجن دیو مدینہ اللہ محمد جس دا برائے لیے مل کے آمد دیو پچھ کے آمد دیو بادشاہ میربانی فرماؤ مشکل کشائی فرماؤ مولا دسوں نے دا قاتل کرونے بادشاہ دن میں دس آئیان مرہ نالا ہوئے ہوئے ہے مولا جو مرہ نالا دس سے پھر تیخیر ہو گئے ہیں دے بادشاہ دن دسی مید گھنہ ہو مید لے آئے بادشاہ میں پہر دی ٹھوکر ماریا کیا کم بیدن اللہ اٹھو اللہ دے حکم نال شج مرنا لے موتوں کپڑا ہٹایا بادشاہ دنے کہے مارے آئی ادھ مولا منو میرے سکے چاچے قتل کی بادشاہ دن سن لے آجے مطمئن ہو گئے بادشاہ دن مطمئن ہو گئے ہیں تھوڑی جو مولا دے انہا جا کے بلا دنی دس سے جو منو میرے چاچے مارے آئے بادشاہ دن لے جاؤ دس سے دا شریف انجل تولا لگا نا سرکار کمری دے موندت ہاتھ راکے دنوں کم ظرفہ دریاتو پیاسے پہوے نائے او جڑے لیتن مردن زندہ کر کے پوچھ سکتے دساقت لگائیں کیتے زندگی نہیں دے سکتا زندگی مانگے بادشاہ میں دے قدمہ دے جانب کے رون لگ پے ادھ مولا حسنین شریفین دے صدقے زندگی عطا فرماؤ زندہ رہنا چاہنا بادشاہ دن جاؤ واسطہ ایڈا وڈا پائے اتری سال حسن دا صدقے اتری سال حسین دا صدقے حیدری بڑی مہربان بڑی مہربان سٹھ سال زندگی میں لی بلادری چاہیا پہنچائیت کٹھی ہوگی بادشاہ کرسی لائی بیٹھے بیٹا کہہ ماریہی اس ساری میں فلوچویک کے نام ادھ بابا جان منو میرے ایسکے چاچے قتل کیتا چاچا دے واقعی جو میں کیتا ہے اکبال جرم کردہ پر ای گلت دا جس طرح میں قتل کیتا ہے نا زندہ ہوندہ سواب کوئی نا کیوں میں کیتا ہے نا ٹکڑے ٹکڑے زندہ کے بھی ہوئے ہیں مرنالا دے جہندے بولن دے وچھ رب بولے تے او پاک زبان علیہ جن رب سٹیئے انسان آنے اتے او انسان سارے گولے ہیں اتے او انسان علیہ دے سو سال دے موے جی پوندر تے چاکر فرمان علیہ بس دوں لفظاں جگل مقامہ میرا دین ایمان علیہ نارا حیدری بس دیا کیسے سلوات پڑھ بات چاکر سلوات پڑھ بات چاکر سلوات پڑھ بات چاکر سلوات پڑھ بات چاکر شکر ہے کہ ہمیں حق نے پیدا کیا شکر ہے کہ ہمیں حق نے پیدا کیا حالِ اتغار کی دوستی کے لیے حیدری حالِ اتغار کی دوستی کے لیے اب کوئی اور شہر یا ملے نہ ملے اب کوئی اور شہر یا ملے نہ ملے یہ ہے کافی ہمیں زندگی کے لیے سلوات پڑھ بات چاکر دل میں جو مرتضی کی بلا لے گیا دنیا اور آخرت کا مزا لے گیا وہ مزا لے گیا قبر مومن کی تاریک ہوگی نہیں یہ دیا ہے بہت روشنی کے لیے یہ دیا ہے بہت روشنی کے لیے حیدری بڑی مہربانی بندی آدھے نے ماں آدھے قدم آدھے تھلے جنتے بیرہ تھلے جنتے ہر ماں آدھے نہیں اگنی ہیں ماں آدھے بیرہ تھلے جنتے اے سی ماہوں کے پاؤں میں فیدوس ہے جو کے ہاتھوں نے جنت کی خوبدار ہے جو کے ہاتھوں نے جنت کی خوبدار ہے جو کے خوبدار ہے اس کے ہاں کچھ نہیں جس نے بیٹا جنا اس کے ہاں کچھ نہیں جس نے بیٹا جنا ابن حمران کی دشمنی کے لیے سلوات سارے سراغ باتوی اپنے اس بانوں میں اتر کرو دنگر پاک میں کیسے بتا ہوں حقیقت علی کی میں کیسے بتا ہوں سرکر رسالت میں آپ علی سردار دے چیرے دے پاسے بیکھرے بندہ دے مولا کی پہ کر دے بادشاہ دے عبادت مولا فیدی علی بادشاہ دے پاسے ہو فرمارے عبادت کرنا بادشاہ دے گالس میں جلی ماہ دے پوترا علی دے چیرہ بیکھنا عبادت ہے مولا فرمائے جلی بادشاہ دے چیرہ بیکھنا عبادت ہے بادشاہ دے ہیں ہاں مولا تے جلی سامنے نہ ہوئے تے بادشاہ دے جلی سامنے نہ ہوئے تے علی دہ پیار دلے چرکنا عبادت ہے علی دہ ذکر کرنا عبادت ہے ہم اپنی جان بھی ان پہ نصار کرتے ہیں کن پہ وسیعہ حتم رسل سے جو پیار کرتے ہیں علی ولی کی بلا کا جو نہیں قائل ہم اس پہ گنتے نہیں بے شوار کرتے ہیں اوہ میں کیسے بتاؤں حقیقت علی کی میں کیسے بتاؤں حقیقت علی کی میں کیسے بتاؤں حقیقت علی کی مزاج خدا ہے حقیقت علی کی مزاج خدا ہے حقیقت علی کی میں کیسے بتاؤں سلوار سلیکے سے تلوار حقیقت علی کی مزاج خدا ہے سلیکے سے تلوار سلیکے سے تلوار دو حصوں میں تقزیم حصوں میں تقزیم مپورا کیا ہے شجاہت میں دیکھو عدالت علی کی میں کیسے بتاؤں یا علی یا علی مشکل خوش آئے لی میں نے توقع بھی نہیں سی کہ میں نہ پڑھ سکنا میری طبیعت خراب ہے تو اسی دعا فرمائی میں بلکل ٹھیک ہو گیا سلوات پڑھو بادشاہ میں زیادہ اکتستہ جناب نے سالت میں میراج تے گئے واپس آئے صحابی ہیں پوچھے یا رسول اللہ میراج تے گئے بادشاہ میں شک پہے گئے نہیں نہیں مولا شک نہیں یہ پک مولا پوچھنا چاہتے ہیں سفر کیسے گزرے ہیں مولا سواری کیسے ملی مولا نا بولا نا لے تو اڑینا گلہ کڑیاں کیتے ہیں بادشاہ دنے اینڈیاں کیتے ہیں سو ہیر کار چھڑیا سو مولا کسانوی دس سو بادشاہ فرمائے ہیں جانے کو تمہیں چاند ستاروں پہ گیا ہوں جانے کو تمہیں چاند ستاروں پہ گیا ہوں اور عرش کے پرکیف نظاروں پہ گیا ہوں بادشاہ دن چیرہ حیدر کی قسم دستیت اللہ کی قسم حیدر کے اشاروں کے سہاروں پہ گیا ہوں بڑے مہربانی ہوں سلا فضائد شکریہ بادشاہ کس طرح پہنچے کس طرح سواری کیسے ملی نبیان دیشہ انشاء عدل خودائین خدا سے چل کے خدا تک گیا ہوں خدا سے چل کے خدا تک گیا ہوں بلندی کی ہر تہا تک گیا ہوں وہاں پر دوائدیت جو اٹھایا ہوئی مصطفیٰ کو زیارت علی کی بڑی مہربانی بڑی مہربانی ہوں بڑی مصطفیٰ کو زیارت علی کی میں کیسے بتاؤں سلوات سارے حضرات بڑی مہربانی بڑی مہربانی بڑی مہربانی بڑی مہربانی بڑی مہربانی بڑی مہربانی دو جگتوں لائے اللہ دے بارا ولیاں دمائے خدی جہاں دی عظمت بڑی مہربانی بڑی مہربانی بڑی مہربانی جڑے پاک بی بی دی ڈولی تو موتی نچھاور ہوئے نے بندے چون چون کے گنہیں بانگے یوں بی بی بسم اللہ شج پاک بی بی دا ایک وزیر خاص نہ کر جدہ نہ تاریخ میسرہ لکھے پاک بی بی دے کافلے نو مکہ دے کافر لوٹ لیندے ڈاکو مکہ دے ڈاکو لوٹ لیندے بی باگدن محسرہ بڑا نقصان ہوں دے اس دا کو حال جڑاکھنے اس دا کو حال محسرہ دب دا چھوار جکایا ادھے سردار زادی مکہ دے جڑے بادشاہ نے سرکار جفر اتیار انہوں دے بیٹی نے سرکار عمران اس دار مکہ نے انہوں کی التجاہ کر دیں ہم ٹھیک محسرہ سلوان بڑا بادشاہ جس ٹیم کے سرکار عمران دے کول ادھن ساڈے کافلے نوٹ ڈاکو لوٹ لیندے نی سرکار دن جاؤ ٹور جاؤ نہیں لوٹ ڈاکے سلوان بڑا بادشاہ مزاد فیاد سلوان بڑا بادشاہ خدیجہ دی عظمت دو جگ توں لائے خدیجہ دی عظمت دو جگ توں لائے اے اللہ دے بارا ونی آدھی مائے خدیجہ دی عظمت تیری جان کیا تیرا جو ہے رسول تیرا بقت کیا تیری بچڑی بطولے تیرا بقت کیا تیری بچڑی بطولے تُو نانی حسین خسندی بڑی تیدا ماد تیرا آئیلی مرتضی خدیجہ دی عظمت تیرا آئیلی مرتضی تیری دیدہ دربار بلنا نیزا کو آئیلی مرتضی ہوسکی آئیلی مرتضی آئیلی مرتضی 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 آئیلی مرتضی تیری دیدہ دربار بلنا نیزا کو تیزی نب زینب دبازار بلڑانی زاکو تیری بیٹیاں نو بزاران دے اندر تیری بیٹیاں نو بزاران دے اندر پتھر مار دی رئی امت بے حیائے تیری بیٹیاں نو بستارہ مولاد ہی اندر پر پاک بی بی خدیجہ تلکمرہ دا آخری بقت روپے ہو نبی اندر شہنشات خدیجہ میرا دل چند ہے توں کچھ مانگیتے میں رسول دیں بی بی خدیجہ تلکمرہ دنے مولا کی مانگا ہوں مولا میں کوئی غریب ہوں نبی اندر شہنشات خدیجہ میں کون ہے تُسی اللہ دے نبی ہو اللہ دے رسول ہو آج نبی ہو کے رسول ہو کے حکم کرنا خدیجہ توں مانگتے میں رسول دے آج نبی ہو ڈاڈا رونے پاک بی بی خدیجہ تلکمرہ دنے مولا میری حقہ دیئے نبی اندر شہنشات خدیجہ جاندر مولا منگ دیئے کو جاندر میرے دولاد میری دھی رووے نا آج نبی ہو آج نبی ہو آج نبی ہو آج نبی ہو مولا رونے کی میں خدیجہ بادا پیا کردام جنہ چر زندہ راسہ ناروسی آج نبی ہو آج نبی ہو آج نبی ہو مولا تو آج نبی ہو آج نبی اندر شہنشاہ منواللہ آتا ہے تو لائکِ تعظیم ہے ایک صحابی نواللہ نے بیٹھی دی تھی خورمِ چاہ کے نبیان دے شہنشاہ دیکھ دمدج مولا جو میں بڑا خوش ہے منواللہ دی دی تھی عباد صدر مبارک ہوئی دیاں اللہ دیرامت ہوں دیانا مولت میں نا فاطمہ رکھی ہے نبیان دے شہنشاہ ڈاڑے رونے مولا روئی کیوں آج منت پیا کردہ نا فاطمہ رکھی دی چھنک نا دے بھی آئے آج منت پیا کردہنشاہ آج منت پیا کردہ نا فاطمہ رکھی آج منت پیا کردہ نا دے شہنشاہ دی فاظلہ بھی تیجی دا حاک منگن کون گئی تخت دیوا رس تخت یقے باؤں دیر کھڑو تھی اوہ جی کہنے یا کیا ہائیوں پہ بانج دارا بی بی کھڑ کھڑ کے تھک گئی تے ہاتھ رکھ اس لین دے موڈیا تے بی بی خا کیوں تے بے گئی باب دی وفا دے باد آدھی بابا پاک لکے پتا چلے میری انتظیمہ کیوں کر دے آؤ مطا میری سنت بڑھ جاوے بابا آجا تیرا کفن دیرانگ تبدیل نہیں ہویا مسلمان آدھیں زہرہ مسئلے تم بھول گئی ہیں سرکار سلمان اگر بلائے بی بی آدھیں چاچا سلمان میرا دل آدھیں مسلمانہ تو اپنا حق مانگا نبی آدھیں شہن شاہ دن جی میرا سودی بچھلی دیلا دا جو میں چکر ہو بی بی امام حسن امام حسین تیار کی تھے دلیز تو پہلا قدم بھائی رکھے مسلمانہ در اٹھیں ایک میرے پاس وے کیا دنے آج پہلی واری دربار دے ویچھے تے پہ یہ نو عمران دیا دی جیڑک دی نہیں گھر تو آئے او باہر آئی مخدومہ کل نبی آدھیں آدھیں دیکھ نہیں منڈی آدھیں دربار دے ویچھے باہیں کسم چھوے پودرہ دی تے دے اوہیوں جی آفر سا حسنین دی مانو ونجے گھر تائیں اٹھ دے کافی دے دے باز بی بی آدھیں چاچا سلمان مسلمانہ نو دس میں جیدہ کھڑن دیا دی نہیں بے حیاد جیدہ کھڑن دیا دی نہیں تے والوانج بی بی آدھیں والوانجن نہیں آئیں اپنا حق منگنائیاں آدھیں کوئی گواہ بی بی حسن حسین اوپیش کی چھے آدھیں ماسومنے نبی گواہی نامنظور کوئی باب دی لکیوئی سند بی بی کم دے ہاتھ برکج پائیں کم دے ہاتھ اندنال باب دی تریر کڑیئے تریسو کرسی تے مسلمان بیٹھیں ہر ایک نے پڑیئے شریف آخری ملاؤں تک پہنچئے بے غیرت پڑھ کے پردے پردے کر چھوڑے بی بی باندے باندے زمین تے بے گے روکے آدھیں میڑے پیودا تخات سنبھال گی دائی اوہ کانون یو دے بدلانائی بے حق نا پیادے میڑے پیودا لکھیا اوہ دے ممبر اتے جڑلان بی بی آدھیں قتل حسین ہوتے قید زینب تے میرے سامنے مورا لانائی میرے پتر موئے میرے نبویسی میری دھی بازار با شریفہ ہو بی بی گے والکالے انبلین سفید ہوگے جناب فیضہ ڈٹھے دو ماں محمدیاں ایک بید گہلش باک کے بائیں پاک رومنا شروع کی تے بی بی فیضہ ڈیک کیا دے بی بی کیا ہوئے بابی در بارہ روم دے کیوں گے والکالے انبلین سفید ہوگے بی بی ڈاڈا رونت رو کیا دے فیضہ رنگ بدل گئے در بارہ دے